پر وارن ہو رہا ہے تو بتا دیں آپ کو کہ ہری دوار سے ایک خبر ہے جہاں پر بارش کا کہر آفت بن کے سامنے آیا ہے مسلہ دھار بارش کے بعد دوفان پر گنگا پارکنگ میں کھڑی کئی کاریں تیز بہاو میں بہ گئی ہیں گاڑیوں کے ساتھ بس بھی بہاو میں بہ گئی یہ تصویریں آپ کے سامنے ایکسکلوزیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی وی سکرین پر جس میں پارکنگ میں کھڑی ہوئی تمام کاریں اور بسیں تیز بہاو میں بہ گئی تو دیکھیں گاڑیوں کے ساتھ بس بھی بہاو میں بہ گئی ہے وہی گاڑیوں کے بہنے کا یہ ویڈیو جو کی شوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہا ہے تو مسلہ دھار بارش کے بعد گنگا کا جلستر بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے پریشانیوں کا ستامنا اب لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے تو آم جن جیون پوری طرح سے اس ویس گنگا میں اوفان اور کئی گاڑیاں اور بسیں تیز بہاو میں بہتی ہوئی ساف دیکھی جا سکتی ہیں ان تصویروں میں جو کہ آپ کے سامنے ٹی وی سکرین پر ہیں بتا دیں کہ ہری دوار کی یہ تصویر ہے وہاں پر گنگا ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے مسلہ دھار بارش کے بعد میں اور پارکنگ میں جو گاڑیاں لگی ہوئی تھی ان کو بھی یہ تیز بہاو اپنے ساتھ بہا لے گیا ہے بتا دیں آپ کو کہ لوگ بھی پریشان ہے کیونکہ سڑکوں پر بھی پانی بھر گیا ہے اور وہیں تیز بہاو کی وجہ سے جو بسیں ہیں گاڑیاں ہیں وہ بھی بہ گئی تو ایکسکلوزیو تصویریں آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تمام گاڑیاں جو کہ تیز بہاو میں بہ گئی ہیں پارکنگ میں خڑی ہوئی تھی اور گنگا کا جلستر بڑا جس کی وجہ سے یہ بسیں اور گاڑیاں گنگا اپنے ساتھ بہا لے گئی بتا دیں کہ پانی سڑکوں پر بھی آ گیا ہے لوگ پریشان ہیں آنے جانے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرافک ریم کے استطیح ہے اس کے ساتھ ہی پرشاشن اپنی طرف سے پہلی ہی نردیش جاری کر چکا ہے وہ تمام بھون جو کی کمزور ہیں ان کو ستک رہنے کے نردیش لوگوں کو دیے گئے ہیں جو کی ان گھروں میں رہتے ہیں اور اب یہ تصویریں جو سامنے آئی ہیں یہ بھیانک تو ایکسکروزیف تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ میں خڑی ہوئی تمام گاڑیاں اور بسیں جو کی گنگا کے تیز بہاو میں بہ گئی ہیں دو تصویریں ہیں ٹی وی سکرین پر گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بسیں بھی اس بہاو میں بہی تو مسلہ دھار بارش جو کی لگتار ہو رہی ہے اور موسمی بھاک کی طرف سے پہلے ہی الٹ جاری کر دیا گیا تھا یلو الٹ پردیش میں پہلے سے ہی لاغو ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ تیز جون تک اسی طرح کے حالات رہنے والے ہیں مسلہ دھار بارش کا سلام نہ کرنا پڑ سکتا ہے اور کچھ اسی طرح کے حالات اب دیکھنے کو بل رہی ہیں تو تصویریں ہری دوار سے ہیں جہاں پر گنگا کا جلستر بڑھنے کے بعد میں جنچیون اصویست ہو گیا ہے گاڑیاں اور بسیں بہ گئی ہیں وہیں جو جرجر مخان ہیں یا پھر جو ڈھاچے کمجور ہیں ان کو لے کر پہلے ہی پرشاشن کی طرف سے ستر کرہنے کے نردیش دے دیے گئے ہیں تو ہر دوار میں آفت کیے بارش جس کا کہر دیکھنے کو مل رہا ہے محاویر نیگی اس وقت ہمارے ساتھ میں جڑیوں میں زیادہ جوانکاری کے ساتھ میں محاویر جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت بھیانک ہے کیا کچھ جانکاری معاملی کو لے کر استطیق کو لے کر بلکل دیکھنے پسکریں اپنے آپ نے بیانے کے اور لوگوں پر درانے والی چونکہ سیجن کی یہ پہلی بارش ہے اور سیجن کی پہلی بارش نظر یہ آلام ہوگا اور جس طرح سے موسم بیواد نے کیتا ہوئی یہ کہ اس بار 10% عدیق بارش ہوگی تو اس کے بعد لوگوں کو یہی چنسہ بتا رہی ہیں کہ اس بار کیا آلام ہوگا حالکہ آج کی جو بٹنا ہے کوئی بکساتی نہیں کیونکہ اریدوار کے سہر بکساتی نظر میں یہ بکساتی نظر ہے وہاں پر لوگوں نے سنسان بھات کے پاس پار کی گاڑیاں نوپار کی جون وہ ہے اور ندی کے بچے پار کی ندی ہے اس کے بیچ میں یہ گاڑیاں پار کی لیکن آچانک سے برکساتی ندی سے جس طرح سے پانی آیا اور جس طرح سے دیکھ پانی آیا کی لگاتار جردنوں گاڑیاں ہوا پانی کے پاہوں میں تبیٹتے ہیں مہاویر یہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے یہ جو کار کھڑی ہوئی تھی پارکنگ والا یہ ایریا ہے جہاں پر بسیں موجود تھے کار تھی اور اچانک سے گنگا کا جلستر بڑھتا ہے اور اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے گنگا ان تمام واہنوں کو یہ کون سا علاقہ دیکھیں اگر اس پیتر کی بات کروں تو یہ سنت پاہوشے پیتر ہے ہڑکری پیتر یہ کہا جاتا ہے ہفتوار کی سہر کوتوالی کا علاقہ ہے تو یہاں پر سنپان گھاٹ ہے ہڑکری کا سپان گھاٹ ہے تو اسی کے پاس میں یہ برکساتی ندی ہے جس برکساتی ندی ایک خالی جردہ کو پارکنی سے طور پر لوگ شروع کرتے ہیں چاہے وہ اسکانیے لوگ ہوں یادیر باہر کے آنے والے یادیروں یہ لگاتار یہاں پر اس طرح سے پارکنگ کی جاتی ہے اور یہی ہے ستھوٹا فرلالک لوگوں کا پارکنگ کے پیچے نہ دینے پڑے اور ان پیچوں کو بچانے کے لئے لوگ یہاں پر پار کرتے ہیں تو اس کے بعد اس چھوٹے دلالت کی جو قیمت انہیں آج کھانی پڑی ہے وہ اپنا پر بڑی ہے ستھوٹے دلالت کی جو قیمت